ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں جو موسم کا حال ہے اس لگ جو سردیاں ہیں اس میں ایک تو گیس نہیں مل رہی اور پھر جو سلنڈر جس کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے اس کو بھی مہنگا کر دیا گیا ہے اور یہ بیری بیسکس یوٹلیٹیز آف لائف ہے کسی بھی ایک عام گھرانے کی تو اب ان کے بغیر ایک عام آدمی کا گزارہ اگر ان کے ساتھ اس آدمی نے افورڈیبلیٹی دیکھنی ہے تو وہ اپنی زندگی کو کیسے بہتر طور پر گزار پائے گا جبکہ ہمیں امیدیں دلائی جا رہی ہیں اس آنے والے سال کی شروعات پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے اس حکومت میں ایک ہنگامی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ کون سا شعبہ ہے جہاں آپ کو قیمتیں اس میار تک نظر آتی ہیں جو ایک عام آدمی اپنی زندگی گزار تک ہے یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ ریلیف دینا تو اور بات ہے مگر کم از کم یہ کیا ہوا کہ گیس بھی بڑھا دو بڑھا دو پٹرول بھی بڑھا دو تو مہنگائی کہاں جائے گی ان چیزوں کی وجہ سے عام اشیاء جو ہیں اشیاء خردنی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کی قیمت اسمانوں کو چھوٹی ہے تو کیا یہ حکومت کو احساس نہیں یہ حکومت میں جو ہی آپ پہنچتے ہیں آپ کسی اور خلا میں چلے جاتے ہیں کسی اور پلینٹ میں جا بیٹھتے ہیں اور آپ نکلیں نہ باہر لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں زندگی جیسے گزار رہے ہیں کھانا پینا دوشوار ہے میں سمجھتا ہوں اسی لئے میں نے لفظ استعمال کیا کہ آپ نے ایک ہنگامی صورتحال پیدا کر دی اس کی جب تک آپ ہنگامی احتیاط نہیں کریں گے طور پر یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے مہنگائی کا مسئلہ بے روزگاری کا مسئلہ وہ اس لئے کہ ایکانومی کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہے جب آپ لوگوں کے اندر یہ تجارت اور یہ چیزوں کو اتنا کم کر دیں گے بند کر دیں گے آپ کی جو پالیسیز ہیں کہنے اداد و شمار تو بہت اچھے آتے ہیں کہ جی خسارے کم ہو گئے اور عوام دوست محول پیدا کر لیا گیا